پنجاب پولیس کے کسی جوان نے اس بہن کا تین لاکھ روپیہ چھین لی ہے اس کے کان کی بھالیاں اتار لی ہیں پریکنٹ آئی ہے میری بہن حاملہ ہے اور بچے کی ماں بننے والی ہے میری بہن پولیس کا کام تو نشا روکنا ہوتا ہے روکنا نہیں یہاں پہ چلنا ہے پیسے دیکھ رہے ہیں انسان کو نہیں چھے ملازم پہلے مارتے رہے ہیں مارتے مارتے لے کے گئے ہیں اس کو مار کے پہلے یہ بیوش ہو گئی ہے اس میری بہن کا جو ہے اب رو رہی ہے بچاری اس کے بقول کہ پنجاب پولیس کے کسی جوان نے جو ہے اس بہن کا تین لاکھ روپیہ چھین لی ہے اس کے کان کی بھالیاں اتار لی ہیں پریکنٹ آئی ہے میری بہن حاملہ ہے اور بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن آنکھوں میں آنسوں ہیں رو رہی ہے اور اس کے بقول پنجاب پولیس کے جوان نے جو ہے اس کا تین لاکھ روپیہ بھی چھین لی ہے اور اس کی بھالیاں بھی چھین لی ہیں اس سے میں بات کروں گا اور پوچھتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اسلام علیکم میری بہن کیا نام ہے نائلہ بہن کی کیا واقعہ رو کیوں رہی ہو میرا ہزبنڈ قتل کر دی میں رو ہوں میں کیلی ہو گئی بلکل ہزبنڈ کوئی مار دی ہے جی ہزبنڈ کی کوئی مارا ہے بس تین لاکھ مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اگر بوڈر لانا ہے وائٹ لانا ہے ہم سے لو بیچو اور تین لاکھ بھی دو آپ کو کوئی پولیس والا کچھ نہیں کہے گا پولیس والوں نے کب کا واقعہ ہے ہفتہ ہو گئی نہیں دو ہفتہ ہو گئی آپ تو میری بہن حاملہ بھی ہے جی تو یہ کیوں ان کو لے گے گئے ہیں کیا وجہ بن گئی آپ بتا رہی ہیں تین لاکھ بھی لے لیا ہے بالیاں بھی لے لیا ہے یہ کیا واقعہ ہو گئی آجیں ادھر آئے آپ بتائیں ادھر آئے کیا ہوا تھا یہ بھائی ہے جی یہ بھائی ہے ماریہ دے ہاں کھلون دے سی بھائی تاں تنالوں نے کو رشفت مانگ دے سیو اچھا تو کار دے کچھ بھی نہیں بس اپنا نشاہ تماشا کرنا ہونے ساڑھے ور کے مارے جی یہاں دے ہاتھ رکھے آسی ہاتھیں بھی دے نا خالی ہاتھ نہیں بھیج دے ہزار پانسو ہزار پانسو آپ سے لے گے جاتے تھے میرے ہزبین سے آپ کی ہزبین سے میں ویسے ہی آتی ہوں پارک میں تو مجھ سے خرچہ مانگتے ہیں کہ آپ بھیجتی ہوں مجھے ہمیں پیسے دوں جی پہلے آپ سے کہتے تھے ہمارا نشاہ بیچو پولیس والے کہتے تھے پون کہتا تھا پولیس والے دیتے میری بہن پولیس کا کام تو نشاہ روکنا ہوتا ہے روکنا نہیں یہاں پہ چلنا ہے پولیس والے دیتے پیسے دیکھ رہے ہیں انسان کو نہیں اچھا جی اب میری بہن کیا کہنا چاہتی ہو کیوں رو کیوں رہی ہو میری بہن بتائیں بھائی میرے ہزبین کو قتل کر دی ہے اب پانچ منٹ بھی نہیں ہے لے کے گئے ہیں بند روڑ پہ مار دی انہوں نے کیوں مار رہا ہے کس وجہ سے جنہوں نے قتل کی آپ کی بالیاں بھی آب بتا رہی تھے چھین کے لئے جنہوں نے قتل کی ان کو تو نہیں مار رہا ہے انہوں نے اس لئے کچھ کیا بھی نہیں تھا پیسے بھی بات تھی پیسے بیسے لے لیتے ہیں پیسے بھی لے لیے بھائی بھی چھین لیں لیکن یہ بچائری رو رہی ہے اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے نماب نبب کوئی بھی نہیں ہے یہ حالات ہیں جی یہ بین جو ہے اس کے بقول جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ گسے میں ہیں چھے ملازم پہلے مارتے رہے ہیں مارتے مارتے لے کے گئے ہیں اس کو مار کے پہلے یہ بیوش ہو گئی ہے ادامی باگ میں یہ بیوش ہو گئی ہے تو اس کو بعد وہ لے گئی ہے اس کو اسے بھی چھین لئی ہیں بالیاں بھی جیب میں تھے نا اور ٹیچ موبائل تھے دو اور ایک بڈن والا موائل تھا سونے کی چیئے رہا اچھے ایسی فیملی سے دالک تھا انہوں نے مار کے پھر پوس مارٹن بھی کیا اس کا تین دن کے بعد لاش دی انہوں نے پھر سات گیل جنازہ لے کے ان کے ماں باب کوئی کچھ کر رہی نہیں رہا کیسے پتا چل رہا تھا میری پر میں کیسے بتا چلا اسی ٹائم نے بتا دیا کہ مار دیا اس کے پاپا نے بتایا کہتے ہیں اس کو تو مار دیا یہ حالات ہیں جی اب یہ بہن جو ہے بچاری رو رہی ہے اور بتا رہی ہے اور اس کے بقول کہ اس کے شوہر کو مبینہ طور پر جو ہے پولیس والوں نے بڑی زیادتی کے ساتھ اس کو مارا ہے بڑے ظلم کے ساتھ مارا ہے اور اس کے بقول یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ اس کو نشے کے لیے کہتے تھے ہمارا نشا بیچو پنجاب پولیس کا جوان ہے کیا نام دا جوان کا میری بٹ میری بٹ میری بٹ تھا جی وہ کہتے ہیں فیصل نہیں نشے کے لیے کون کہتا تھا ہمارا نشا جٹ تھا جی اور وہ کہتا تھا ان کو کہ ہماری ہمارا نشا جو ہے وہ بیچو پنجاب پولیس کا وہ جوان ہے کونسٹیبل ہے اور وہ ان کو کہتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ نشا بیچو لیکن یہ کہتے تھے ہم نے نہیں بیچنا لیکن اسی رنجش پر اس کے شوہر کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے لیکن یہ بہن جو ہے اب رو رہی ہے بچاری اور حاملہ حاملہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن آنسوں ہیں آنکھوں میں لیکن انصاف کے لیے دوہائیاں دے رہی ہے اور تین لاکھ روپیہ بھی چھین لی ہے اور کانوں میں اس بہن کے بالیاں تھی وہ بھی چھین لی گئی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ آئی جی پنجاب صاحب سی سی پلہہوڑ صاحب کہ اس چیز کو میرڈ پر دیکھیں اگر اس میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کروائیں اس کے لیے جوڈیشل جو ہے اس کی ایک انکویری ہونی چاہیے تاکہ اس میری بہن کو جو ہے انصاف مل سکے بہت شکریہ